بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اشاق زرعی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان جام ایمڈی گھنگا آپ کی خدمت میں حاضر ہے وطن عزیز میں بی اے پی کے بعد یوریا خاد کا بہران حنوز جاری ہے کسان زرعی ملک کے کسان کل کی طرح آج بھی زخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں بلیک مارکیٹنگ کا شکار ہیں حکومت نے بہت دیر بعد ہمسایہ ملک چین سے یوریا خاد مگوانے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ بروقت ہے یا بے وقت ہے ہم اس بحث میں نہیں جانا جاتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے کے ہماری گندم کی فصل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور دیگر فصلات پر یہ جو خاد مگوانے کا چین سے فیصلہ کیا گیا ہے یہ کب تک پاکستان میں پہنچے گی یہاں پہنچنے کے بعد تقسیم کے عمل کے بعد کتنے دنوں بعد یہ درامت کی جانے والی خاد کسانوں کے ہاتھوں تک پہنچے گی اور پھر گندم کی فصل اور دیگر فصلات میں وہ ڈالی جاتے گی کیا تب تک کسان لڑتے رہیں یا انتظار میں بیٹھ جائیں یہ حکمرانوں اور ہم سب کے سوچنے کے لیے ایک سوال ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے ان بہران کے دنوں میں آج کل ہونے والی جو بارش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ہماری فصلات پر خاص طور پر گندم کی فصل پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے یہ بارش اللہ کی رحمت ہے اس کی حکمت جو ہے اللہ کے فیصلوں کی حکمت وہ انسان کی سمجھ سے بہت آگے کی بات ہوتی ہے بارش سے فضائی علودگی میں یقیناً کمی آئے گی جس سے نہ صرف فصلات کو بلکہ ہیوانات کو چرند پرند کو انسانی حیات پر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور حاصل ہوں گے حالیہ بارش سے جہاں گرد و گبار درختوں کی فصلات کی صاف ہو جائے گی وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک پانی کی کمی جو ہے اس سے پوری ہوگی پانی کی کمی پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسان کو تھوڑا بہت ریلیف ملے گا جو وہ ذریعی ٹیویل بجلی کے ہوں یا ڈیزل پر مہنگے ڈیزل پر چلنے والے پیٹر انجین ہوں کم از کم ایک باری کا فیدہ تو ہو چکا ہے اگر مزید یہ بارشیں وقفے وقفے سے جاری رہتے ہیں تو اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ گندم کی فصل پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اپنا فضل و کرم فرمائے ہم یوریا کھات کی بات کا رہے تھے تمام تر حق حکمتی داؤںوں کے باوجود زخیرہ اندوزوں کو اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والے سرمایہ دار لپیروں کو کنٹرول نہیں کیا جاسکا اس کی کیا وجوہات ہیں نہ سمجھ آنے والی نہیں ہیں سمجھ آنے والی ہیں ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں یہ ساری لوٹ مار کی وطن عزیز میں جو داستانیں ہیں جو گمیں ہیں جو کہانیاں ہیں جو کھیل رچائے ہوئے ہیں مافیاز نے یہ سارے ملی بھگت سے چل رہے ہیں حکمران ایک اکیلا وزیر اعظم عمران خان کیا کرے اس کی کبینہ میں بھی چور لٹے رے مافیاز بیٹھے آئے جن کے نیچے تک روٹس ہے وہ ایک حکم ان کی ایک فون کال پہ دوسرے دن عمل ہو جاتا ہے حکومت کی جو آڈرز ہیں جو فرمان جاری ہوتے ہیں ان پہ مہینوں تک نمیشی کار وہی تو ہوتی ہے سختی سے کوئی عمل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ لوٹ مار جاری رہتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے کسانوں کو ان مافیاز سے چھٹکارہ دلائے چاہے وہ کاروباری روپ میں ہیں چاہے وہ سیاستدانوں کے روپ میں ہیں چاہے وہ حکمرانوں کے روپ میں ہیں چاہے وہ بیروکریسی کے روپ میں ہیں اس دعا کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد ذریعی پاکستان زندہ باد